اس لیے اس دوازی زندگی کے جوڑے کے لیے انتخاب بہت ضروری ہے رفیق زندگی کے انتخاب کے بہت سارے معارات ہو سکتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لڑکے والے کے پاس کیا ہے میری بیٹی وہاں شہزادی بن کے رہے کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی کو آرام کتنا دے سکتا ہے کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرا داماد کیا کر رہا ہے اس کی جاب کیا ہے اس کی نوکری کیا ہے اس کی سینری کیا ہے کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح جب اس لڑکی سے ہو رہا ہے اس کا خاندان کیا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے وہ کیا دے سکتا ہے جائز میں وہ ہمارے باراتیوں کو کتنے باراتیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس کے پاس دولت کیا ہے اس کے حیثیت کیا ہے لیکن معاف کیجئے گا جنابِ علی یہ سارے میارات یہ سارے دنیا کے اندر لوگ دیکھ کر اپنے گھروں کی بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں لیکن معاف کیجئے گا اسلام قطر اسلام وہ بزہر ہے جو شادی کا ایک معار رکھا ہے اس معار پر اترنے کی تعلیم دیتا ہے ہم کس کے امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ کی زندگی ہمارے لئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَكُمْ حَسَنًا ہماری نبی کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے آئیڈیل ہے اسلام کے نزدیک قابل ترجیح معار نکاح کا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ایک ایک ہے آپ دولت دیکھو لڑکی کا حسن و جمال دیکھو خاندانی حیثیت دیکھو اس کا اسٹیٹس دیکھو جو دیکھنا ہے وہ دیکھو لیکن بحیثیتِ مسلمان ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین اسلام کے نزدیک کیا میعار ہے اس کو دیکھے گا اور وہ میعار ہے دینداری کیا ہے وہ دینداری اور قرآن و حدیث کے اندر مختلف مقامات پر اس مذہب کو ماننے والوں کے لئے تعلیم دی گئی ہے کہ دینداری کو دیکھا جائے آئیے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے اسٹب بھشٹب لے کر چلتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید سمع رابی عبیدی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حدیث اس طرح وعنہ بی حدیث رضی اللہ تعالیٰ نو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُنکِحُ المرآتُ لِعَرْبَئِنِ وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِدِينِهَا فَدْفَرْبِذَاتَدْدِين تَلِبَتِدَات رواح المخارفی کتابی ایک فائد دین ایک فائد نکاح اس حدیث کو اب مخارفی نے اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں حدیث کے لئے بھی اب محرنہ ظلم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کی بنا پر شادیاں کی جاتی ہیں برابر چار چیزوں کی بنا پر شادیاں کی جاتی ہیں عورت سے نمبر ایک اس کی خوبصورتی دیکھ کر نمبر دو اس کا مال دیکھ کر نمبر تین اس کا حسب نصب دیکھ کر نمبر چار اس کا دین دیکھ کر فنس پر بیدہ تدین دیندار عورت کو ترجیح دیندار خاتون کو لاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا رشتہ آپ کے ہمارے سامنے آئے جہاں پر خوبصورتی بھی ہو مال بھی ہو حسب نصب اور اسٹیٹس بہت اوچھا ہو لیکن ان تینوں کے بازوں اس کے پاس دینداری نہ ہو تو اللہ کی قسم ایسا نکاح ہے اور ایسا رشتہ عزت کرنے کے تعلی ہے اور اگر کسی لڑکی کے پاس مال نہ ہو خوبصورتی نہ ہو ساؤلی ہو اس کا اسٹیٹس بہت اوچھا نہ ہو لیکن لڑکی دیندار ہو نمازوں کی پابند ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو شرک و بیراز سے دور ہو تو یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکی رشتے پر قابل ہے اسلام کے نصدی دوسری حدیث رابی حدیث آمار بن عاثر صلی اللہ علیہ وسلم نوایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جتنے بھی چیزیں ہیں سب فائدہ اٹھانے کی الدنیا کلوہا متا وخیر متا اید دنیا المرات الصالحہ دنیا تمام کی تمام چیزیں دنیا کی فائدہ اٹھانے کی سب سے پہترین متا ایک انسان کے لئے اس کی نیک اور صالح بی بی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں آپ کے نصدیق فائدے کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں زدواجی زندگی کیا تمام چیزوں میں دیکھیں سب سے بہتر صحیح جس کو نبی نے کہا وہ نیک اور صالح بی بی اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں سکون ہو ہماری ازدواجی زندگی میں اجمیلان ہو ہماری زندگی انتہائی سکون اور اکمیلان سے گزرے کس جوڑے کو یہ بات پسند نہیں ہے اگر چاہتے ہیں تو نیک بی بی گھر میں لے کر آؤ نیک بی بی سے رشتہ کرو نیک خاتون سے شادی کرو حقیقی سکون اگر کوئی خونت دے سکتی ہے تو وہ حقیقی وہ نیک اور صالح بی بی ہے آسوال سلم نے فرمایا رابی حدیث صاحب میں وقاص جلالہ رسول اللہ تعالیٰ ترمیزی کی روایت ہے آسوال سلم نے فرمایا چار چیزیں سعادت مندی کی علامت ہے خوشنصیبی کی علامت ہے نیک اور صالح بیوی دوسرا وَالْمَسْكَلُ الْوَاسِحِ کُشْعَدَا گھر نمبر تین وَالْجَارُ السَّالِحِ صالح نیک پروسی وَالْمَرْقَبُ الْحَنِي اور آرام دستواری یہ چار چیزیں انسان کی سعادت کی علامت ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح نش ایمان ہے آدھا ایمان ہے اگر ایمان کے دو حصے کیے جائے تو آدھا ایمان نکاح ہے نکاح کو آدھا ایمان کہے کہ نبی نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا امت محمدیہ کے سامنے اور آدھا ایمان اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی حفاظت میں جو کردار ادا کرے وہ آپ کی ہماری بیوی ہو جو نیک ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ عِمْرَاتًا صَالِحًا جسے اللہ تعالی جسے اللہ تعالی نیک بیوی عطا کر دے سنو میرے بھائیو مال مت دیکھو یار کب تک کسنی دن کے لیے ہے خوبصورتی کتنے دن کے لیے ہے ایک دو بچے پیدا ہونے کے بعد خوبصورتی کہاں جاتی ہے وہ ہمیں سب جائے حسب نصب سے کیا لینہ دینا ہے ہمارے پیدا ہونے والے بچوں پر بیوی کے حسب نصب سے کیا فرق پڑھنے والا ہے بولو اللہ تعالی جسے نیک بیوی عطا کر دے فَقَدْ آَنَهُ وَلَا شَطْرِ دِينِهِ تو وہ بیوی اس کے آدھے دین کی حفاظت پر مدد کرتی ہے فَلْيَتْقِ اللَّهَ فِي شَطْرِ الْبَاقِي اور اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ تعالی سے ڈرے اس کی حفاظت کے لیے اس کے عمان کے لیے اللہ سے اگر نیک بیوی ہوں تب ایسا ہو سکتا ہے اگر نیک نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا پھر آپ تو جائیں گے ہی فتنے میں اور برائیوں میں آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ برائیوں میں ملوس رہیں نیک اور صالح جوڑا اپنانا ضروری ہے جو شادش شدہ نہیں ہیں وہ دینداری کو ترجیح دیں اگر اس دنیا کے اندر لوگ دینداری رشتے کی پرک میں اور انتخاب میں دینداری کو چھوڑ کر ان تینوں چیزوں کو اپنائیں گے جمال کو مال کو اور حسب نصب کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں آگے بات آ رہی ہیں اگر ہمارے رشتوں کے انتخاب میں جوڑے کے انتخاب میں ہمارا میار دینداری نہ ہو مال ہو حسب نصب ہو اور خوبصورتی ہو تو اللہ کے قسم نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی کہتے ہیں کہ دنیا میں فساد برپا ہوگا آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات کہی ہے بھے لے کے جاؤ یہاں سے دماغ میں اس کو بٹھا لو اگر ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ہمارا جو ہے آکھ اس نوجوان بھی ہیں وہ اپنی شادیوں کے لئے اتخاب میار یہی رکھیں گے دینداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اوہ کیا بات ہے نہ مال کا ذکر نہ حسن نصب کا ذکر نہ خوبصورتی کا نہ کسی چیز کا کس کا ذکر ہے دین اور اخلاق جب تمہارے سامنے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم متاثر ہو جس کے دین اور اخلاق بہتر ہو فضو بجو ہو تو اپنے بچوں کی شادیاں کر دو وَإِلَّا تَفَعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ عَرِیز اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد پرپا ہو جائے گا فساد پرپا ہو جائے گا اسی لئے میرے بھائی یاد رکھئے وہ دور آئے کہ ہم ہمارے گھر میں ہمیں سکون نہ ہو کیا فائدہ انسان شادی اس لئے کرتا ہے کہ زندگی سکون اتمنان سے گزرے دن پر ایک آر شوہر کام کر کے تھک ہار کے آتا ہے گھر میں رلائیاں چالو ہیں گھر میں خواہشوں کا بھرمار ہے گھر میں جھگرے چالو ہیں جہاں وہ دن پر ٹینشن میں رہتا ہے آپ کو بھی اسے آرام نہیں بیوی کا ٹینشن الگ بچوں کا ٹینشن الگ سکون اتمنان نہیں ہے آئیسی بیوی کو لانے سے بہتر ہے انتخاب سے پہلے دیندار بیوی کو ترجیح اسی لئے اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دیندار جوڑا یاد رکھو میرے الفاظ آپ کے کانوں میں رس گھونیں گے یاد رکھئے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دیندار جوڑے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھلائی ہے وہ بھی اپنے قرآن میں سب یاد کرو سب یاد کرو جو شادی صدا ہیں وہ بھی اور جو شادی صدا نہیں ہیں وہ بھی یاد کرو نمبر بولنا ہوں میں سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی فور یہ آپ کو ونیسے پاڑے مل جائے گا ربنا حبلنا آگے بولو ربنا حبلنا من ازواجنا وزدیاتنا قورت آئین وجعلنا للمتقین ایماما سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی فور اے ہمارے رب اے ہمارے بب اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیوی اور بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈہ کتا فرما اور ہم سب کو نمازنے متقیوں کا پیشوا بنا اللہ اکبر کتنی عظیم دعا ہے نبی اللہ نے ہم کو سکھلائی ہے کہ ہر آدمی یہ دعا کرے اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیوی بھی نیت ملے گی اور بیوی سے ہونے والے بچے بھی آپ کے صالح اور نیت ہوں گے یاد کرو اسے یاد کرو ہر دعا میں اس دعا کو ماغو ہر دعا میں کرو سورہ فرقان آیت نمبر سیونٹی فور یاد کرو اس کو ربنا حبل نامی نزوائے خیر اس لیے اپنی ازدواجی زندگی کی جوڑے کی انتخاب کے لیے ہمیں میاد دیندار ہوں دینداری ہونا چاہیے یاد رکھئے ہماری شادی ہو ہماری بچیوں کی ہو یا بچوں کی ہو یا ہمارے گھر میں کسی پی ہو اللہ کے لیے دیندار خاتون کو ترجید ہو میں نے تین چیزیں اور چاہ چیزیں بتائی ہیں ہمیں اس لڑکے کے پاس مال نہیں ہے اس لڑکے کے پاس خورسلتی نہیں ہے اتراساؤلی ہے یا اس کا حسب نصب بہت پوچھا نہیں ہے لیکن لڑکی دیندار ہے دیندار ہے اللہ اس کے حصول سے محبت کرتی ہے نمازوں کی پابند ہے دینداری اس کے ریگ و روشے میں بھرا ہوا ہے لہذا اس خاتون سے شادی کرو گئے یا لاؤ تاکہ آپ کے ذریعے سے ہونے والی نصب جو بچے ہوں وہ بھی دیندار ہوں اور گھر یاد رکھو ایک بیوی کا انتخاب نیک بیوی کا انتخاب آپ کے لیے نہیں آپ کے آنے والی نصنوں کے لیے نصنوں کے لیے ایک دیندار پودا ہے جو لگانا چاہتی ہے تو پھر بچے بھی بچیاں بھی اور اس کے بعد ان کے بچے اور ان کے بچے پوتے پوتیاں بھی ایک دینداری شجرہ میں جھڑ جاتا ہے لہذا ہمیشہ یہی میار ہونا چاہیے ہمارے گھر میں اگر آپ کے ابو آپ کے امی لشتہ لگائے تو بول دو مال سے ہمیں کچھ نہیں لینا ہم تو کمالیں گے خوبصورتی دیا دن نہیں رہنے والی ہے حسب نصب ہمارے کسی کام نہیں آئے گا ایسی خاتون کا رشتہ دیکھو جو نیک ہو صالح ہو جو میرے گھر کو جنت بنا لے جو ساس کے قدر کرے جو ننت کے ساتھ اچھا برطاو کرے جو اپنی جتھانی اور گھر میں تمام افراد کے ساتھ بہتر برطاو کرے دیندار گھو تو گھرانا بھی دیندار ہو جاتا ہے لہذا ایسی عورتوں کو ایسی بیویوں کو بہو بنا کر لائے ایسی عورتوں کو بہو بنا کر لائے ایسی بیویوں اور عورتوں سے نکاح کرے جو آپ کے ہمارے گھر کو جنت بنائے انشاء اللہ باقی باتیں آئندہ خود میں